بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو نرسنگ لیکچر بید امتیاز ڈیئر تویور آج ہم بات کریں گے پپٹک السر گسٹک السر اور اسوفیجل السر کی سب سے پہلے بات کرتے ہیں ڈیپنیشن کی پپٹک السر کی پپٹک السر کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ہول سراخ ہو جاتا ہے یا ایک سور آ جاتا ہے ایک زخم آ جاتا ہے سٹمک کے جو انٹرنل لیننگی یا ڈیوڈینین کے اندر یعنی جو بیگننگ پارٹس ہوتا ہے سمال انٹرسٹائن یا اسوفیگس کے تو اس کو ہم سمپلی نام دیتے ہیں کہ this is called فپٹک السر ٹائپس کی اگر ہم بات کرتے ہیں فپٹک السر کی تو ہمارے پاس نمبر پس پہ ہے گسٹک السر یعنی السر ایسے جب زخم ہو جائے سٹمک کے اندر میدے کے انسائٹ ہو جائے تو اس کو ہم نام دیتے ہیں گسٹک السر اسوفیجل السر ہم اس کو کہتے ہیں نمبر دو پہ ہے جب یہ اسوفیگس کے اندر یعنی خوراج کی جو نانی ہے جو میلے تک جاری ہوتی ہے اس کے اندر اگر ہو جاتا ہے کوئی زخم تو اس کو ہم نام دیتے ہیں کہ یہ اسوفیجل السر ہیں وائل نمبر تین پہ ہے ڈیوڈینل السر ڈیوڈینل السر یہ اصل میں چھوٹی آنچ یعنی سمال انٹسٹائن کے پارٹس ہوتا ہے اگر وہاں جو اپر پورشنی جو سٹمک کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے اگر اس کے اندر زخم آ جاتا ہے یا السر آ جاتا ہے یا سورج یا کوئی ہول بن جاتے ہیں تو اس کو ہم نام دیتے ہیں ڈیوڈینل السر اب بات کرتے ہیں کہ ڈیوڈینل السر اور گیسٹک السر میں کیا پرکیں دونوں کے علامات کے اندر پرک ہوتے ہیں سب سے پہلے ڈیوڈینل السر کے اندر پینٹ ریلیو بائی میل یعنی جس بندے کو ڈیوڈینل السر ہوتا ہے وہ جب بھی کانہ کھاتا ہے اس کا پینٹ ختم ہو جاتا ہے اس کا درد ختم ہو جاتا ہے وائل گیسٹک السر والے پیشنٹ کو درد سٹارٹ ہو جاتے ہیں جب وہ کانہ کھاتے ہیں اس کے علاوہ دوسری نمبر پوائنٹ پر ہمیں یہ بات یاد رکھنی ہے ڈیوڈینل والے السر والے پیشنٹ جو ہوتا ہے اس کو دو سے تین گلٹے بعد جب وہ کانہ کھاتے ہیں اس کے بعد اس کو درد سٹارٹ ہو جاتے ہیں جس کو سٹمک میں دے کے اندر السر ہو اس کو تیس منٹ کے بعد جب کانک آتی ہے تو اس کو درد سٹارٹ ہو جاتے ہیں دیوڈینل السر جو ہے یہ most common type سے اور جو گیسٹک السر ہے یہ least common type سے اس کے علاوہ اگر ہم دیوڈینل السر کی بات کریں تو اس کے اندر دارک اور ٹیسٹی سٹولز ہوتے ہیں اور جو گیسٹک السر ہے اس کے اندر زیادہ در پیشن کو وومیٹنگ ہوتے ہیں یا ان ڈائیڈیشن پھیل کر رہے ہوتے ہیں اب ڈائیگنوز ہم کیسے تشریف کریں گے کہ سٹمک آل سر ہے پیپٹیک آل سر ہے یا اسوپیجل آل سر ہے تو ہم ڈائیگنوز ایک پروسیجر کرتے ہیں بیریم سوالوں کرواتے ہیں اس کے علاوہ انڈوسکوپی پروسیجر کرتے ہیں تو اس کے اندر کلیر ہو جاتا ہے کہ زخم سٹمک کے اندر ہے اسوپیجس کے اندر ہے یا سمال انٹرسٹائن کے پارٹس کے اندر ہے اب بات کرتے ہیں کلینیکل منفیسٹیشن یعنی سائن یا سیمٹم کی پیشن کو پیگسٹک پین ہوتا ہے ابڈومینل بلوٹنگ ہوتی ہے اس کے علاوہ ہائیپوکونڈیم ریجن میں پین ہوتا ہے وومیٹنگ ہوتی ہے پیشن کو اینوریزیا لوس آف اپیٹائیٹ اور اس کے علاوہ ویٹ اس کا لوس ہو جاتا ہے اس کے علاوہ ڈسکمپٹ چس برننگ اس کے علاوہ ڈسپپسیا نوزیا نوچوریل پین یا نیرات میں پین ہوتا ہے پیپٹک السر کی اگر ہم خاضیز کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر موس کاملی نانسٹرائیٹ انٹی انپلومیٹری میڈیسن ہے اور اس کے علاوہ بکٹیریہ ہے جس کو ہم اچ بائیلوری بکٹیریہ کہتے ہیں اب پیپٹک السر کی جو موس کامل کاضی وہ اچ بائیلوری بکٹیریہ ہے جو اسٹمک کے لیننگ جہاں پہ پکچر کے اندر آپ کو نظر آ رہے ہیں یہاں پہ زخم یا انپیکشن سٹارٹ کر دیتے ہیں اور پیشن کو اس کے اندر زیادہ تر وومیٹنگ ہوتی ہے اس کے بعد سمال انٹسٹائن ہے اگر سمال انٹسٹائن کے اندر وہ زخم سٹارٹ ہو جائے تو ہم اس کو پھر ڈیوڈینل السر کا نام دیتے ہیں سٹمک السر کی سمٹم کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس کے اندر فین ہوتا ہے ریچنگ ہوتی ہے وومیٹنگ بوک لگنا یا نہ لگنا کم لگنا اس کے اندر چینجز آ جاتی ہیں نوز یا دل خراب ہو جاتا ہے ویٹ اس کا کم ہو جاتا ہے بلوٹنگ ہوتی ہے اور ڈارک بلڈ ہوتا ہے اس ٹوڈ کے اندر تین ٹائپس ہمیں یاد رکھنے ہیں ڈیوڈینل السر کون سے پوائنٹ کے اندر ہوتا ہے اسٹمک کے آخری والے پارٹس میں اسوپیجل السر یعنی اسوپیگس فراغ کی نالی کے سٹارٹ پر اور اس کے علاوہ جوگیسٹک آلسر ہے وہ سٹمک کے پارٹس کے اوپر ہوتا ہے اس کے علاوہ پیپٹک آلسر کی منیجمنٹ کے اگر ہم بات کرتے ہیں تو ہم لائپ سٹائل چینج کرتے ہیں اس کے علاوہ میڈیکل ٹریٹمنٹ کے اندر ہم انٹیبائیٹی پیوز کرتے ہیں ایڈیو ریسیپٹر انٹاغونیس ہم استعمال کرتے ہیں موکوزل پروٹیکشن استعمال کرتے ہیں اور یوڈیوڈی انٹاسیٹ جو ہوتے ہیں آمیس کے اندر آوائیٹ کر رہے ہوتے ہیں for the treatment of پیپٹک آلسر ڈیزیز تینکیو فور وچھنگ دس ویڈیو فور مور ویڈیو فلیز ویڈیو نرسنگ لیکچر بیت امتیاز تینکیو